اسلام علیکم گائز آج ہم بات کرنے والے ہیں ورسائب بیٹا کے بارے میں ورسائب بیٹا کیا ہوتا ہے اس کو کیسے جوائن کیا جاتا ہے اور اگر آپ ورسائب بیٹا کو جوائن کرتے ہیں تو اس کے کون سے نقصانات ہیں کون سے اس کے فائدے ہیں یعنی کون سے اس کے ایڈوانٹیجز ہیں اور کون سے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ایچ ان ایوریتنگ کے لیٹر آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ ایچین ایوریتنگ ورس ایپ بیٹا کے لیٹر جانا چاہتے ہیں تو آج کس ویڈیا کو لاستر گلاب میں دیکھیں گا ہیلو گائیز میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہیں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کی دنیا میں سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو یوٹیوب کے اوپر بہت ساری ایسی ویڈیوز آل ریڈی پڑھی ہوئی ہیں کہ ورس ایپ بیٹا کیا ہوتا ہے ورس ایپ بیٹا کو کیسے جوائن کیا جاتا ہے اور کیسے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز اور فائدے ہوتے ہیں بٹ ایچین ایوری تینگ ڈیٹیل کے ساتھ کسی بھی ایک ویڈیو میں نہیں بتایا جاتا کہیں پہ کچھ تو کہیں پہ کچھ ہوتا ہے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی آج کے اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ہم ورس ایپ بیٹا پہ بات کرنے والے ہیں دوستو سب سے پہلی بات کریں ورس ایپ بیٹا پروگرامنگ کیا ہے تو بہت سارے ایسی ورس ایپ یوزرز ہیں جو کہ یہ جانتی نہیں ہے کہ ورس ایپ بیٹا پروگرامنگ کیا ہوتا ہے اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے بٹیان بے فرینڈز اگر میں آپ کو بولوں کہ میں ہائیلی ریکمینڈڈ کرتا ہوں اس چیز کو کہ اگر آپ ورس ایپ کے یوزر ہیں ورس ایپ کو یوز کر دیں اپنی ڈیلی لائف میں تو ورس ایپ بیٹا کے لیٹڈ بھی آپ کو نالج ہونی چاہیے اس کو بھی یوز کرنا چاہیے دوستو ورس ایپ بیٹا پروگرامنگ کیا ہوتا ہے سمپل ایز دیٹ کہ ورس ایپ میں رہتے ہوئے جب بھی ورس ایپ کے اوپر کوئی بھی نیو لیٹسٹ فیچر آتا ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں بھی بہت سارے ایسے فیچر آئے تھے جس کی اوپر میں نے آلڑی ویڈیو بنائی بھی تھی ایسے جب فیچر آتے ہیں مارکٹ میں تو یہ سب سے پہلے بیٹا پروگرامنگ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان اپ ڈیٹس کو پہلے یوزر ٹیسٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد ان کی ووٹنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس چیز کو انکلوڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو ورڈس ایپ بیٹا کہتے ہیں اور ورڈس ایپ بیٹا کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں سب سے پہلے جو بھی فیچر آتے ہیں وہ ورڈس ایپ بیٹا کے اوپر آتے ہیں اور کوئی بھی پرسن اس کو یوز نہیں کر سکتا اس میں کچھ لیمٹیڈ پرسنز ہی ایڈ ہوتے ہیں جو کہ آل ریڈی اس کے اوپر اویلیبل ہوتے ہیں اور جو ان کو یوز کرتے ہیں اور پھر اپنی وہ کمنٹس دیتے ہیں then اس کے بعد ہی ورڈس ایپ کے اوپر وہ فیچر لائے جاتا ہے اور جو ورڈس ایپ بیٹا پروگرامنگ میں پرسنز ہوتے ہیں وہ چیک آؤٹ بھی کرتے ہیں اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ اس میں کون سے ایررز ہیں کون سے بگز ہیں کون سے ڈی بگز ہیں each and everything وہ چیک آؤٹ کرنے کے بعد ہی کسی ایک فیچر کو سٹرونگلی ریکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو ورڈس ایپ میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر فرنڈز بات کریں تو دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹڈ ورک کریں کہیں پہ بھی اس لیے ورڈس ایپ بیٹا پروگرامی میں جب بھی کوئی نیو فیچر آتا ہے تو وہاں پہ اپلوڈ ہوتا ہے لوگ ٹیسٹنگ کرتے ہیں جو بھی ایررز ہوں جو بھی ایشوز ہوں وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں then اس کے بعد اس کو پبلش کیا جاتا ہے اگر وہ ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹڈ ورک کر رہے ہوں اور کہیں کہیں پہ تو ایسی آفرز ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے کوئی میجر ایررر کو پکڑ لیا ہے اور آپ ورڈس ایپ ٹیم کو ان فارم کر دیتے ہیں کہ یہ ایررر میں نے فائنڈ آٹ کیا ہے اور واقعے میں ہی ورڈس ایپ ٹیم اس کو ویریفائی کرتی ہے تو آپ کو سپیشل پرائیسز سپیشل گفٹس جو ہیں وہ بھی پروائیڈ کیے جاتے ہیں تو ایک پروپر ورڈس ایپ پروگرامنگ میں ایک بیٹا کے ٹیم ہوتی ہے جس کو ٹوٹل ایرررز جو ہیں وہ پروائیڈ کیے جاتے ہیں اب یہاں بھی ہم کچھ فیچرز کی بات کر رہے ہیں تو ریسینٹلی میری ایک ویڈیو تھی اس میں میں نے کافی فیچرز جو ہیں اس کے بارے میں بتایا ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ میسیج کہہ رہے ہیں اور کوئی میسیج آپ کا جو ہیں وہ مستائپ ہو جاتا ہے رونگلی چلا جاتا ہے تو اس میسیج کو آپ لانگ پریس کر کے اس کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اور دوبارہ آپ اس کو ریسینٹ بھی کر سکتے ہیں تو پہلے وقت میں یہ ہوتا تھا کہ اس میسیج کو ایوریون سے ڈیل کرتے تھے پھر نیو میسیج بیٹے تھے یا نیچے وہ میسیج بیٹے تھے اس کے ساتھ سٹار لگا دیتے تھے کہ یہ میسیج جو ہے یہ رونگ ہو گیا تھا پھر اس لیے ویڈسیب والے یہ جو چیز ہیں یہ ٹوٹلی انہوں نے چینج کر دیئے اور اس چیز کو بھی ویریفائیڈ جو ہے وہ بیٹا پروگرام نے کیا تھا then ہی اس کو لانچ کیا گیا تھا اس کے لبے پکچر سینڈ کرنے کا ہمارا بہت میجر ایشو تھا کہ ایچڈی کوالٹی میں سینڈ نہیں ہوتی تھی برس اب اس کی کوالٹی لو کر کے سینڈ کرتا تھا تاکہ وہ جلدی سینڈ ہو سکے تو آج کے وقت میں بیٹا نے اس کو پروف کیا ہے اور ہمارے پاس ایچڈی پکچر کا بھی اپشن آتا ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ بلاک ہو جائے گا یہ جو فیچرز ہوتے ہیں جو ہمیں فیچر میں ملتے ہیں یہ آل ریڈی بیٹا میں چل رہے ہوتے ہیں اور بیٹا سے اپروف ہونے کے بعد ہی یہ ہم تک آتے ہیں اور پھر ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں کوئی بھی دکت یا پریشانی نہیں آتے ہیں اور اگر فرینڈز آپ ویو کرنا چاہتے ہیں کہ ورڈس ایپ بیٹا پروگرامنگ جو ہے وہ کہاں پر ویلیبل ہوتی ہے تو جیسے ہی آپ جاتے ہیں پلی سٹور کی اوپر وہاں پہ سرچ کرتے ہیں ورڈس ایپ تو آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو نیچے سکرول کرتے ہیں تو وہاں پہ نیچے لکھا ہوتا ہے بیٹا پروگرامنگ جو ہے وہ ٹوٹلی فل ہے ہمیشہ یہ فل ہی بتاتے ہیں اب یہاں پہ کوئیشن نکل کے آتا ہے یہ کونسی ایسی چیز ہے جس میں آل ریڈی ہر پرسن جو ہے وہ ویلیبل ہے کوئی بھی کینسی کھالی نہیں ہوتی کوئی بھی سیڈ نہیں ہوتے جس کو ہم جوائن کر سکیں اور بیٹا کے جو فیچر میں آنے والے اپ ڈیٹس ہیں اس کو ہم یوز کر سکیں پریزن میں کیونکہ یہ ورڈس ایپ ہے ورڈس ایپ پہ آپ کو ہمیشہ بیٹا پروگرامنگ جو ہے وہ فل آف سٹاف کی وہ دکھائیں گے اگر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو اس کا ایک اور میتھرڈ ایک اور ٹرک ہے جس کو آپ یوز کر کے بیٹا پروگرامنگ کو یوز کر سکتے ہیں اس کے فیچر کے جو اپ ڈیٹس ہیں اگر فرنڈز آپ ورڈس ایپ بیٹا ورڈن کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو سیمپل ایز ایٹ آپ نے آنا ہے گوگل کی اوپر اور وہاں پہ آ کے آپ نے یو آر ایل میں لکھنا ہے ورڈس ایپ سلیش بیٹا تو جیسے ہی آپ اس کو لکھیں گے سرچ کرنے کے بعد آپ فرسٹ لنک کی اوپر کلک کریں گے تو بہت ساری آپ کے پاس لنکس آئیں گے جو گوگل پلے سٹور ہیں اس لنک کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اوپر آپ کو نظر آئے گا پی ایس کو ہی آپ نے یوز کرنا ہے اگر ایس ٹی ٹی پی آتا ہے تو اس کو آپ نے یوز نہیں کرنا وہ فیک اور سکیمرز کی ویب سیٹس ہو سکتے ہیں جیسے ہی آپ ایس ٹی ٹی پی ایس کی جو فرسٹ لنک اس کے اوپر آپ کلک کریں تو آپ ورڈس ایپ بیٹا پروگرامی ویب سیٹس میں چلے جائیں گے وہاں پہ لکھو گا تو آپ وہاں پہ اپنی ڈیٹیلز دیں گے تو کچھ ٹائم بعد آپ کو میل آئے گی تو آپ ورڈس ایپ بیٹا پروگرامی میں آپ انرول کر سکتے ہیں جیسے آپ اپنی ای میل اٹیچ کر دیتے ہیں تو وہ ورڈس ایپ کی ٹیم آپ کو میل کرے گی تو آپ نے اس لنک کی اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ ورڈس ایپ بیٹا پروگرام کے اپلیکیشن کو اوپر جلے جائیں گے تو اپلیکیشن آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے ہی اور اپنے سیل میں اور پھر آپ ورڈس ایپ بیٹا پروگرام میں انرول ہو جائیں گے فرنڈز آج کی وڈیویں بس اتنا ہی اپنا بہت سارا خیار رکھیں کہ thank you for watching چینل کی پڑھیں تو چینل کو لابنی سبسٹرپ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا کیونکہ ایسی لیٹس ٹکنالوجیز کے لیٹر ویڈیوز ٹیلی بھی اس کی اوپر اپلوڈ ہوتی ہیں اپنا خیار رکھیں دعا میں آ رکھیں take care اللہ حافظ